راہل گاندی کو گجات کی سورت سیشن کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی ہے موڈی سرنیم کو لے کر راہل کے خلاف مانہانی کیس درج کر آیا گیا تھا جس کے تحت راہل کو سورت کی سیشن کوٹ نے دوشی پاتے ہوئے دو سال کی سزا سنائی ہے اس کو لے کر کانگریس ادھاکش ملک آرجن کھڑگے کا بڑا بیان سامنے آیا ہے تو کیا کہا ہے کھڑگے نے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سبھی چوروں کا سرنیم موڈی کیوں ہوتا ہے اس بیان پر راہل گاندی کو سورت کوٹ نے دوشی قرار دیا اس فیصلے کے ستائیس من بعد کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا اور پندرہ ہزار کا جرمانہ بھی لگایا اس کے بعد کوٹ نے انہیں تیس دن کے لیے زمانت بھی دے دی سنوائی کے دوران راہل کوٹ میں موجود رہے راہل نے کوٹ میں اپنا پکش رکھا راہل نے کہا کہ بیان دیتے وقت میری منشاہ غلط نہیں تھی میں نے تو برہشتہ چار کے خلاف آواز اٹھائی دی راہل کی سزا کو لے کر کانگریس ادھیکش مالکار جن کھڑگے نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہمیں یہ سب پتا تھا کیونکہ یہ لوگ لگاتار ججوں کو بدل رہتے جندہ کو سچ بتانا ہمارا کام ہے یہ ڈکٹیٹر سرکار ہے جو لوگتنتر اور سمویدھان کو نہیں مانتی ہے وہی کانگریس نے تا دیگویجے سنگھ نے کہا انہوں نے نریندر موڈی کا نام نہیں لیا کیا موڈی نام لینے پر مانہانی ہو سکتی ہے کانگریس نے تا دھیرنجن چودری نے بھی اسے بی جے پی سرکار کی ساجش قرار دیا انہوں نے کہا ایک ساجش رچی تھی یہ ہم سب کو پتا تھا سورت کی کوٹ نے سزا سنائی ہے ساجش کر کے ججوں کو بدلہ گیا کیونکہ جب چناوی ماحول ہوتا ہے تو ایسی بیانبازی ہوتی ہے ایسا بیان دینا کوئی اپراد نہیں ہے کسی کی مانہانی کرنے کے لیے ایسا بیان نہیں دیا آسطہ روڑ پارٹی راہل گاندی کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاس کر رہی ہے کانگریس نیتاؤں کے ساتھ ساتھ آپ سیوجک اروند کے جیوان نے بھی راہل کو ملی سزا پر بی جے پی کو آڑے ہاتھو لیا ہے انہوں نے کہا غیر بی جے پی نیتاؤں اور پارٹیوں پر مقدمے کر کے انہیں خطب کرنے کی ساجش ہو رہی ہے ہمارے کانگریس سے مدبھید ہے مگر راہل گاندی جی کو اس طرح مانہانی مقدمے میں افضانہ ٹھیک نہیں جنتا اور ویپکش کا کام ہے سوال پوچھنا ہم عدالت کا سممان کرتے ہیں پر اس نڑنے سے آسہمت ہیں راہل پر آئے اس فیصلے پر ویپکشی نیتاؤں نے اس پر آسہمتی جتائی ہے تو وہی بی جے پی نیتاؤں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے ڈی بی لائیف کی رپ